السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بیہار بوٹ کے کلاش ٹیندھ کے درکشہ اردو کے آپ لوگ کے لئے جو حسن نعیم ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی کوشنس آپ کو بنیں گے چاہے لونگ ہو چاہے آپ کو شوٹ ہو ہر ایک کوشنس آپ کو کرائے جائے گا اس لئے ویڈیو کو شروع سے لیکر کے اخیر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اگزام میں حسن نعیم بہت ہی زیادہ بھومی کا نباتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سارے کوشنس آتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ایک میں کہا رہا ہے کہ حسن نعیم کے پائدائش کہاں ہوئی ہے تو حسن نعیم کے پائدائش جو دوستوں میں آپ کو دادو کی عظیم آباد ہمیں ہوئی ہے اسی لئے اس کا آپشن نمبر با بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کہ حسن نعیم کب پائدہ ہوئے تو حسن نعیم آپ کو بتا دوں کہ اس کا بھی اپشن مرالی بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی کہ 1926 عزبی میں حسن نعیم پیدا ہوئی ہے اگلا کوشن ہے آپ کا کہ حسن نعیم کس ادارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر معمور تھے یعنی ڈائریکٹر کے عہدے پر بزیر تھے قائم بزیر تھے تو دوستو حسن نعیم کس ادارہ میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو اپشن مرالی با ہے وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی غالب انسٹیٹیوٹ میں حسن نعیم ڈائریکٹر کے عہدے پر معمور تھے اگلا کوشن ہے کہ حسن نعیم کا انتقال کب ہوا ہے تو حسن نعیم کا انتقال دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اپشن مرالی بلکل رائٹ ہونے والا ہے یعنی 1991 اس بھی میں اگلا کوشن ہے کہ حسن نعیم کے ایک کس شعبہ میں ملازمت کرتے تھے تو حسن نعیم جو ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا علی بلکل رائٹ ہو جائے گا نہیں وزارت خارجہ وزارت خارجہ اب آئیے کچھ اور کوشن ہیں شورٹ ہی ہیں چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں حسن نعیم کے پیداش کہاں ہوئی ہے تو حسن نعیم کے پیداش جو ہے پتنا میں ہوئی ہے حسن نعیم کا انتقال کب ہر کہاں ہوا تو حسن نعیم کا انتقال جو ہے ممبئی میں ہوا ہے 1991 اس بھی میں ہوا ہے حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہے تو دوستوں میں آپ کو دعا دوں کہ وہ جو ہے نعیم وزارت خارجہ سے ہوئی ہیں اگلا کوشن ہے کہ حسن نعیم کی سدارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر معمور تھے تو جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ حسن نعیم جو ہے غالب انسٹیٹیور سے جو ہے کی کہ عہدے سے جو ہے کی عہدے پر جو ہے کی معمور تھے تو دوستوں یہ رہا آپ کو کچھ شورٹ کوشنس آئیے کچھ لونگ کوشن بھی آپ پڑھ لیں کہہ رہے کہ حسن نعیم کی غزل گوئی کے خصوصیت مختصر بیان کیجئے یعنی جو ہے حسن نعیم جو ہے کس طریقے کا غزل گاتے تھے اور کس طریقے سے غزل گوئی کرتے تھے ان کی خاصیت کے بارے میں آپ کو بتانی ہے تو دوستوں اس کا جواب ہو جائے گا کہ حسن نعیم بنیاد طور پر غزل کے شاعر تھے اہنگ کے شاعر تھے انہوں نے غزل میں کئی جدید تجربات کیے انہوں نے کلاسی کی شاعری کا بھی گہرہ متعالہ کیا تھا چنانچہ غالب اور مومن کی شاعری کا بھی گہرہ متعالہ کیا اور ان دنوں بزرگ شعرہ کی زمین میں ہی بہت سی گزلیں کہیں اس کے باوجود انہوں نے تقلید نہیں کیا اور اردو گزل گوئی میں اپنی راہ الگ نکالی اور جدید گزل کے ایک منفرد شاعر تھے جو جدیدیت کی رسم سے اچھی طرح واقف تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں کہیں کہیں احتجاج کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کوئن باکس میں ضرور بتا دیں گے اسی طریقے سے آپ لوگ ڈیلی کا ڈیلی کلاس کیجئے دوستوں اور اس سے پہلے جو بھی آپ کے سبجٹ ہیں بہت سارے اردو میں درخشہ اردو میں اس سے پہلے لگ بھگ لگ بھگ آپ کا جو کی ستہائیس اٹھائیس چپٹر کا جو کی کلر کرا جا چکا ہے آپ لوگ جو کی ضرور واج کریں گے تو ملتے ہیں ایک سوڈیو میں دنوا ملتے ہیں